مکرمی سامعین زبان یہ انسانی معاشرے کا ایک خاص عتیہ خداوندی ہے جو تمام تر مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کو بخشا ہے انسان جو جذبات کا مجموعہ ہے جس کی زندگی جذبات سے عبارت ہے اسے سب سے زیادہ زبان کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے احساس کا ابلاغ کر سکے جذبات کی ترسیل کر سکے اپنے اندر کیا جی رہا ہے کیا مر رہا ہے خیالات کی دنیا کیا ہے اس کی ترجمانی کے لیے وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے زبان کا سہارا لیتا ہے دنیا میں مختلف زبانیں ہیں ہر اہل علاقہ کی اپنی مخصوص زبان ہیں دنیا کی زبانوں میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جنہیں مذہبی تقدس حاصل ہیں کچھ زبانیں ایسی ہیں جو عالمی سطح پر اثر انگیز ہے اور اس کا اپنا تسلط ہے عربی زبان دنیا کی انعظیم ترین زبانوں میں سے ایک نمائی زبان ہے جسے نصف یہ کہ اللہ تعالی نے مذہبی تقدس عطا فرما رکھا ہے بلکہ یہی وہ زبان ہے جس کے سر پر عبدیت کا تاج حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سجایا گیا ہے احب العرب لثلاث فَإِنِّ عَرَبِيٌ وَلُغَةُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌ وَلُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌ کہ جب یہ کائنات پوری ختم ہو کر جنت میں لوگ بسیں گے وہاں کی زبان بھی عربی ہوگی عربی زبان مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے اس لیے کہ ہمارا پورا مذہبی ورسہ عربی زبان میں موجود ہے ہم اپنے اصل مزدر سے اگر فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسی وقت فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہم عربی زبان پر دسترست رکھتے ہو قدرت رکھتے ہو اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر عربی وہ زبان ہے جس کو مدارس میں اپنا مقصد بنا کر پڑھایا جاتا ہے مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے اس عربی کا خاص طور سے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں معاخذ شریعت سے اخذ فیض کی صلاحیت پیدا ہو جائے معاخذ شریعت کو سمجھ سکے قرآن کریم کی زبان کو احادیث کی زبان کو سمجھ کر اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے یہ ہمارے مدارس کا بنیادی مقصد ہے اور اس کے لئے ہمارے یہاں پر خاص طور سے نحو صرف کے ایک مرحلے سے گزار کر بلاغت کے ایک ایسے مرحلے سے گزار کر طالب علم کو اپنی انتہائی درجوں میں پہنچایا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ بلاغت کی زبان سمجھ سکتا ہے جہاں پر وہ قرآن کریم کی زبان کو سمجھ سکتا ہے احادیث نبویہ کی فصاحت و بلاغت کی شیرینی اور چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے عربی زبان اپنے دامن میں بہت اسحت رکھتی ہے زبان کے کچھ جاننے والے وہ ہیں جو پڑتے اور سمجھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے کچھ وہ ہیں جو بول سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اور کچھ وہ ہیں جن کا دائرہ علم تینوں کو محیط ہوتا ہے اچھا بول بھی سکتے ہیں اچھا پڑ بھی سکتے ہیں اور اچھا لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ درجہ کمال ہے ہمارے یہاں پر آج ہمارے مہمان مکرم موجود ہے خاص طور سے عربی تکلم پر آدمی کم وقت میں کس طرح قدرت حاصل کرے یہ آج کا ہمارا مضمون ہے اسی پر ہمارے محتمر ہمارے مہمان مکرم ہماری رہنمائی کریں گے کہ کم سے کم وقت میں آدمی اچھی عربی بھولنے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایسا گوشہ ہے جس میں ہم تشنگی محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم کی بہتر رہنمائیاں ہمارے لئے اس راہ کی روشن منار بنیں گی اور ہمارے لئے اس راہ کو پورا کرنا اور منزل تک پہنچنا آسان ہوگا ہم بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان مکرم سے گزارش کرتے ہیں تشریف لاکر اپنی بہتر رہنمائیوں سے ہمیں مستفیز فرمائیں ہوگا няя ڤنی بہتر رہانت ہمارےрет Opportunity ڈیو نبیانا ہمارے در رہنمائیوں سے